اسلام علیکم ناظرین آن لائن پروگرام کے ساتھ میں نظیر چکسری آف کی خدمت میں حاضر وادی کشمیر میں اس وقت ذری سرگرمیاں اوروج پر ہے میوجات کی اترائی و دیگر فصلوں کی کٹائی جاری ہے اور سرکاری و گیر سرکاری تعمیراتی پروجیکٹوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی کوشش تیز کر دی گئی ہے اس سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی و آلات کے حوالے سے آئندہ موسمی صورتحال کی اس طرح رہنے کا امکان ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے محکم موسمیات کے ڈریکٹر سونم لوٹس سونم صاحب آن لائن پروگرام میں آپ کا خیر مقدم شکریہ کناب سونم صاحب جہاں موسم میں کسی تبدیلی کا امکان ہے جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے آج کل کی سیزن کا اینڈ ہے تو اسی لیے کام تہم تو جلنے ہو رہا ہے تو آم تو پر آج سوچی تریخے ساتھ آٹھ کو آج موسم ساتھ کو ٹھیک ہے آٹھ تریخوں اوبرالو تھی ناؤ تریخوں ناؤ تریخوں جمہو کشمین نے ایک ہس کر کے وادی کشمین کی میدان علاقوں میں بارش اور بہار علاقوں میں برہ پڑنے کا امکان ہے اور جس کی وجہ سے کھر کر کے جو میں ہائے رہے سے اس میں تھوڑا سا آخر پڑھ ستا ہے تھوڑی دیر کے لئے آدھا ایک ہنٹے کے لئے آٹھ تریخوں اوبرالو تھی جمہو کشمین اور لداغ میں ابھی کے حساب سے ناؤ تریخوں میدان علاقوں میں بارش اور پہاڑے علاقوں میں برہ پڑھنے کا امکان ہے اور یہ برہ پڑھ جو ہے سنو فال کا کوئی تیشن ہوئی نہیں ہے میدان علاقوں پڑھ پڑھیں نہیں ہوں گے سونم صاحب اور ناؤ کے بیاد کب تک موسم بہتر رہنے کا امکان ہے ناؤ پڑھ کو میدان علاقوں میں بارش پہلے علاقوں میں برہ پڑھ اور دکھ طریقوں میں کلاوڈی رہنے کا امکان ہے جمہو کشمین اور لداغ میں اور یارہ سے لے کے پندہ اپری تک عام طور پر موسم خیخی رہنے کا امکان ہے ابھی کے حساب سے سونم صاحب آن لائن پروگرام کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ موسم کے حوالے سے بات کر رہے تھے محکمہ موسمیات کے ڈریکٹر سونم لوٹس دیجئے اپنے میزبان نظیر چکسری کو اجازت خدا حافظ